اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہرمان رحم والا طاسین تلك آجات القرآن وکتاب مبین هدى وبشرى للمؤمنين الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون اِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ اُلَائِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ یہ آیتیں ہیں قرآن اور روشن کتاب کی ہدایت اور خوشخبری ایمان والوں کو وہ جو نماز برپا رکھتے ہیں اور زکاة دیتے ہیں اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے ان کے کوتک یعنی برے عامال ان کی نگاہ میں بھلے کر دکھائے ہیں تو وہ بھٹک رہے ہیں یہ وہ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور یہی آخرت میں سب سے بڑھ کر نقصان میں وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ اِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ اِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ اَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَشْقَلُونَ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنبُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور بے شک تم قرآن سکھائے جاتے ہو حکمت والے علم والے کی طرف سے جبکہ موسیٰ نے اپنے گھر والی سے کہا مجھے ایک آگ نظر پڑی ہے ان قریب میں تمہارے پاس اس کی کوئی خبر لاتا ہوں یا اس میں سے کوئی چمکتی چنگاری لاؤں گا کہ تم تاپو پھر جب آگ کے پاس آیا ندا کی گئی کہ برکت دیا گیا وہ جو اس آگ کی جلوہ گاہ میں ہے یعنی موسیٰ اور جو اس کے آس پاس ہیں یعنی فرشتے اور پاکی ہے اللہ کو جو رب ہے سارے جہاں کا یا موسیٰ انہو انا اللہ العزیز الحکیم وَأَلْقِ عَسَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُ كَأَنَّهَا جَانٌ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ یا موسیٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ اِلَّا مَنْ غَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ اے موسیٰ بات یہ ہے کہ میں ہی ہوں اللہ عزت والا حکمت والا اور اپنا آسا ڈال دے پھر موسیٰ نے اسے دیکھا لہراتا ہوا گویا سانپ ہے پیٹ پھیر کر چلا اور مڑ کر نہ دیکھا ہم نے فرمایا اے موسیٰ ڈر نہیں بے شک میرے حضور رسولوں کو خوف نہیں ہوتا ہاں جو کوئی زیادتی کرے پھر برائی کے بعد بھلائی سے بدلے تو بے شک میں بخشنے والا مہربان ہوں وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينٍ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْشِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُبَّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال نکلے گا سفید چمکتا بے عیب نو نشانیوں میں فرعون اور اس کی قوم کی طرف بے شک وہ بے حکم لوگ ہیں پھر جب ہماری نشانیاں آنکھیں کھولتی ان کے پاس آئیں بولے یہ تو سری جادو ہے اور ان کے منکر ہوئے اور ان کے دلوں میں ان کا یقین تھا ظلم اور تکبر سے تو دیکھو کیسا انجام ہوا فسادیوں کا ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد للہ الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا ایها الناس علمنا منطق الطير واؤتینا من كل شيء ان هذا لهو الفضل المبین وحشر لسلیمان جنوده من الجن والانس والطير فهم جوزعون اور بے شک ہم نے داود اور سلیمان کو بڑا علم عطا فرمایا اور دونوں نے کہا سب خوبیاں اللہ کو جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت بخشی اور سلیمان داود کا جانشین ہوا اور کہا اے لوگو ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی اور ہر چیز میں سے ہم کو عطا ہوا بے شک یہی ظاہر فضل ہے اور جمع کیے گئے سلیمان کے لیے اس کے لشکر جنوں اور آدمیوں اور پرندوں سے تو وہ روکے جاتے تھے حتى اذا اتوا على باد النمل قالت نملة یا ایها النمل دخلوا مساكنكم یا ایها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سلیمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحکا من قولها وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علي وعلا بالدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین یہاں تک کہ جب چونٹیوں کے نالے پر آئے ایک چونٹی بولی اے چونٹیوں اپنے گھروں میں چلی جاؤ تمہیں کچل نہ ڈالے سلیمان اور ان کے لشکر بے خبری میں تو اس کی بات سے مسکرا کر ہسا اور عرض کی اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں شکر کروں تیرے احسان کا جو تُو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے اور یہ کہ میں وہ بھلا کام کروں جو تجھے پسند آئے اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے ان بندوں میں شامل کر جو تیرے قرب خاص کے سزاوار ہیں وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا اَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ اَوْ لَيَأْتِينِي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَدْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَئٍ بِنَبَئٍ يَقِينٍ اور پرندوں کو جائزہ لیا تو بولا مجھے کیا ہوا کہ میں ہدھ ہدھ کو نہیں دیکھتا یا وہ واقعی حاضر نہیں ضرور میں اسے سخت عذاب کروں گا یا زباہ کر دوں گا یا کوئی روشن سند میرے پاس لائے تو ہدھ ہدھ کچھ زیادہ دیر نہ ٹھہرا اور آ کر عرص کی میں وہ بات دیکھایا ہوں جو حضور نے نہ دیکھی اور میں شہر سبا سے حضور کے پاس ایک یقینی خبر لایا ہوں انی بجدت امرأة تملكهم واؤتیت من كل شيء ولها عرش عظیم وجدتها بقومها يسجدون للشمس من دون الله وزین لهم الشیطان اعمالهم وزین لهم الشیطان اعمالهم فصدہم عن السبیل فهم لا يہتدون اللہ یسجدو للہ میں نے ایک عورت دیکھی کہ ان پر بادشاہی کر رہی ہے اور اسے ہر چیز میں سے ملا ہے اور اس کا بڑا تخت ہے میں نے اسے اور اس کی قوم کو پایا کہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں اور شیطان نے ان کے آمال ان کی نگاہ میں سوار کر ان کو سیدھی راہ سے روک دیا تو وہ راہ نہیں پاتے کیوں نہیں سجدہ کرتے اللہ کو جو نکالتا ہے آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزیں اور جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم قال سننظر اصدقت ام کنت من الكارب اذہب بکتابی هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يَا أَيُّهُ الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللہ ہے کہ اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں وہ بڑے عرش کا مالک ہے سلیمان نے فرمایا اب ہم دیکھیں گے کہ تُو نے سچ کہا یا تُو جھوٹوں میں ہے میرا یہ فرمان لے جا کر ان پر ڈال پھر ان سے الگ ہٹ کر دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں وہ عورت بولی اے سرداروں بے شک میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور بے شک وہ اللہ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان رحم والا یہ کہ مجھ پر ملندی نہ چاہو اور گردن رکھتے میرے حضور حاضر ہو قالت یا ایہا الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعتا امرا حتی تشہدون قالوا نحن اولو قوة و اولو بأس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها واجعلوا اعزت اہلها اذل وکذلك يفعلون وانی مرسلة اليهم بهدیت فناظرة بما يرجع المرسلون بولی اے سرداروں میرے اس معاملے میں مجھے رائے دو میں کسی معاملے میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کرتی جب تک تم میرے پاس حاضر نہ ہو وہ بولے ہم زور والے اور بڑی سخت لڑائی والے ہیں اور اختیار تیرا ہے تو نظر کر کہ کیا حکم دیتی ہے بولی بے شک جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں اسے تباہ کر دیتے ہیں اور اس کے عزت والوں کو زلیل اور ایسا ہی کرتے ہیں اور میں ان کی طرف ایک تحفہ بھیجنے والی ہوں پھر دیکھوں گی کہ ایلچی کیا جواب لے کر پلٹے فلما جاء سليمان قال اتمدونن بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاكم بل انتم بهدیتکم تفرحون ارجع ایلیهم فلنأتینهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها اذلتا وهم صاغرون پھر جب وہ سلیمان کے پاس آیا تو سلیمان نے فرمایا کیا مال سے میری مدد کرتے ہو تو جو مجھے اللہ نے دیا وہ بہتر ہے اس سے جو تمہیں دیا بلکہ تم ہی اپنے تحفے پر خوش ہوتے ہو پلٹ جا ان کی طرف تو ضرور ہم ان پر وہ لشکر لائیں گے جن کی انہیں طاقت نہ ہوگی اور ضرور ہم ان کو اس شہر سے زلیل کر کے نکال دیں گے یوں کہ وہ پست ہوں گے سلیمان نے فرمایا اے درباریو تم میں کون ہے کہ وہ اس کا تخت میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ میرے حضور متی ہو کر حاضر ہوں قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامك وانی علیه لقبی امین قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتیک به قبل ان يرتد اليک طرفك فلما رآه مستقرا عنده خال هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر ومن شکر فإنما يشکر لنفسه ومن کفر فإن ربی غنی کریم ایک بڑا خبیث جن بولا کہ وہ تخت حضور میں حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ حضور اجلاس برخواست کریں اور میں بے شک اس پر قوت والا امانت دار ہوں اس نے عرص کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے حضور میں حاضر کر دوں گا ایک پل مارنے سے پہلے پھر جب سلیمان نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا دیکھا کہا یہ میرے رب کے فضل سے ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری اور جو شکر کرے تو وہ اپنے بھلے کو شکر کرتا ہے اور جو ناشکری کرے تو میرا رب بے پرواہ ہے سب خوبیوں والا قال نکروا لها عرشها ننظر اتهتدي ام تكون من الذین لا يهتدون فلما جاءت طيل اهکذا عرشك قالت كأنه هو وَبَأُوتِيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَاُوتِيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ قِيلَ لَهَ دُخُلِ الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ سَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرٌ قَالَتْ عَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سلیمان نے حکم دیا عورت کا تخت اس کے سامنے وضع بدل کر بیگانہ کر دو کہ ہم دیکھیں کہ وہ راہ پاتی ہے یا ان میں ہوتی ہے جو ناواقف رہے پھر جب وہ آئی اس سے کہا گیا تیرا تخت ایسا ہی ہے بولی گویا یہ وہی ہے اور ہم کو اس واقعے سے پہلے خبر مل چکی اور ہم فرما بردار ہوئے اور اسے روکا اس چیز نے جسے وہ اللہ کے سوا پوچھتی تھی بے شک وہ کافر لوگوں میں سے تھی اس سے کہا گیا سہن میں آ پھر جب اس نے اسے دیکھا اسے گہرا پانی سمجھی اور اپنی ساکیں یعنی پنڈلیا کھولی سلیمان نے فرمایا یہ تو ایک چکنا سہن ہے شیشوں جڑا عورت نے عرص کی اے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور اب سلیمان کے ساتھ اللہ کے حضور گردن رکھتی ہوں جو رب سارے جہان کا ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا ان اعبدوا الله فاذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسیئة قبل الحسنة لو لا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اتطیرنا بك و بمنبعك قال طائركم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون اور بے شک ہم نے سمود کی طرف ان کے ہم قوم سالے کو بھیجا کہ اللہ کو پوجھو تو جب ہی وہ دو گروہ ہو گئے چھگڑا کرتے سالے نے فرمایا اے میری قوم کیوں برائی کی جلدی کرتے ہو بھلائی سے پہلے اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے شاید تم پر رحم ہو بولے ہم نے برا شگون لیا تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے فرمایا تمہاری بدشگونی اللہ کے پاس ہے تفسیرِ خزائن العرفان میں ہے یعنی یہ تمہارے کفر کے سبب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی بلکہ تم لوگ فترے میں پڑے ہو وکان فی المدینہ تسع ترہط يفسدون فی الارد و لا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه و اہله ثم لنقولن لبليه ثم لنقولن لبليه ما شہدنا مهلك اہله وئنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فاندر کیف کان عاقبت مکنہم انا دمرناہم و قومہم اجمعین اور شہر میں نو شخص تھے کہ زمین میں فساد کرتے اور سوار نہ چاہتے آپس میں اللہ کی قسمیں کھا کر بولے ہم ضرور رات کو چھابا ماریں گے سالے اور اس کے گھر والوں پر پھر اس کے وارش سے کہیں گے اس گھر والوں کی قتل کے وقت ہم حاضر نہ تھے اور بے شک ہم سچے ہیں اور انہوں نے اپنا سب مکر کیا اور ہم نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی اور وہ غافل رہے تو دیکھو کیسا انجام ہوا ان کے مکر کا ہم نے ہلاک کر دیا انہیں اور ان کی ساری قوم کو فَتِلْكَ بُیُوتُهُمْ خَاضِيَةً بِمَا ظَلَمُوا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَأَنْجَيْنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ بَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءَ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ تو یہ ہے ان کے گھر ڈھائے پڑے بدلہ ان کے ظلم کا بے شک اس میں نشانی ہے جاننے والوں کے لیے اور ہم نے ان کو بچا لیا جو ایمان لائے اور ڈرتے تھے اور لوت کو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا بے حیائی پر آتے ہو اور تم سوج رہے ہو کیا تم مردوں کے پاس مستی سے جاتے ہو عورتیں چھوڑ کر بلکہ تم جاہل لوگ ہو فَمَا كَانَ جَبَا بِقَوْمِهِ اِلَّا اَنْ قَالُوا اَخْرِجُوا آلَ لُوْطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ اِنَّهُمْ اُنَّا سُنْ يَتَطَهَرُونَ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ اَنْ لَا اَمْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ مَنْذَرِينَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصطفَفَا آلَّهُ خَيْرٌ اَمَّا يُشْنِكُونَ تو اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہ کہ بولے لوت کے گھرانے کو اپنی بستی سے نکال دو یہ لوگ تو سترا پنچ چاہتے ہیں تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی مگر اس کی عورت کو ہم نے ٹھہرا دیا تھا کہ وہ رہ جانے والوں میں ہے اور ہم نے ان پر ایک برساؤ برسایا تو کیا ہی برا برساؤ تھا درائے ہووں کا تم کہو سب خوبیاں اللہ کو اور سلام اس کے چنے ہوئے بندوں پر کیا اللہ بہتر یا ان کا ساختہ یعنی من گھڑت شریق امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها اے الہم مع اللہ بل هم قوم يعدلون امن جعل الارض قرارا و جعل خلالها انہارا و جعل لها رواسی و جعل بین البحرین حاجزا اے الہم مع اللہ بل اکثرهم لا يعلمون یا وہ جس نے آسمان اور زمین بنائے اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا تو ہم نے اس سے باغ اگائے رونک والے تمہاری طاقت نہ تھی کہ ان کے پیڑ اگاتے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے بلکہ وہ لوگ راہ سے کتراتے ہیں یا وہ جس نے زمین بسنے کو بنائی اور اس کے بیچ میں نہریں نکالیں اور اس کے لیے لنگر بنائے اور دونوں سمندروں میں آر رکھی کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے بلکہ ان میں اکثر جاہل ہیں امن یجیب المطر اذا دعاه ویكشف السوء ویجعلكم خلفاء الارض ایلہ مع اللہ قليلا ما تذکرون امن یهدیكم ومن یرزقكم من السماء والارض ایلہ مع اللہ قل ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین یا وہ جو لاچار کی سنتا ہے جب اسے پکارے اور دور کر دیتا ہے برائی اور تمہیں زمین کے وارث کرتا ہے کیا اللہ کے ساتھ اور خدا ہے بہت ہی کم دھیان کرتے ہو یا وہ جو تمہیں را دکھاتا ہے خوشکی اور تری کی اندھیریوں میں اور وہ کے ہوایں بھیجتا ہے اپنی رحمت کے آگے خوش خبری سناتی کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے برطر ہے اللہ ان کے شرک سے یا وہ جو خلق کی ابتدا فرماتا ہے پھر اسے دوبارہ بنائے گا اور وہ جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے روزی دیتا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے تم فرماؤ کہ اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان يبعثون بل ادارک علمهم فی الاخرہ بل هم فی شک منها بل هم منها عمون وقال الذین کفروا ائذا كنا طرابا وآباؤنا ائنا لمخرجون لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآباؤنا مِن قَبْلُ انْ هَذَا اِلَّا اَسَاطِيرُ الْاَوَّلِينَ تم فرماؤ خود غیب نہیں جانتے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہیں مگر اللہ اور انہیں خبر نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے کیا ان کے علم کا سلسلہ آخرت کے جاننے تک پہنچ گیا کوئی نہیں وہ اس کی طرف سے شک میں ہیں بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں اور کافر بولے جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے کیا ہم پھر نکالے جائیں گے بے شک اس کا وعدہ دیا گیا ہم کو اور ہم سے پہلے ہمارے باپ داداؤں کو یہ تو نہیں مگر اگلوں کی کہانیاں قُلْ سِیرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُنُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعَدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ تم فرماؤ زمین میں چل کر دیکھو کیسا ہوا انجام مجرموں کا اور تم ان پر غم نہ کھاؤ اور ان کے مکر سے دل تنگ نہ ہو اور کہتے ہیں کب آئے گا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو تم فرماؤ قریب ہے کہ تمہارے پیچھے آ لگی ہو بعض وہ چیز جس کی تم جلدی مچا رہے ہو اور بے شک تیرا رب فضل والا ہے آدمیوں پر لیکن اکثر آدمی حق نہیں مانتے اور بے شک تمہارا رب جانتا ہے جو ان کے سینوں میں چھپی ہے اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ اَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَإِنَّهُ لَهُدًا وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمِ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُمَّ الدُعَاءَ اِذَا وَالْلَّوْ مُدْبِرِينَ اور جتنے غیب ہیں آسمان اور زمین کے سب ایک بتانے والی کتاب میں ہیں بے شک یہ قرآن ذکر فرماتا ہے بنی اسرائیل سے اکثر وہ باتیں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں اور بے شک وہ ہدایت اور رحمت ہے مسلمانوں کے لیے بے شک تمہارا رب ان کے آپس میں فیصلہ فرماتا ہے اپنے حکم سے اور وہی ہے عزت والا علم والا تو تم اللہ پر بھروسہ کرو بے شک تم روشن حق پر ہو بے شک تمہارے سنائے نہیں سنتے مردے تفسیرِ خزائن العرفان میں ہے مردوں سے مراد یہاں کفار ہیں جن کے دل مردہ ہیں اور نہ تمہارے سنائے بہرے پکار سنیں جب پھریں پیٹھ دے کر وَمَا أَنتَ بِهَادِ الْعُمْجِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ اِن تُسْمِعُ اِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآیاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ وَإِذَا بَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّا مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآیاتِنَا لَا يُوقِنُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ بِالْكُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِنْ مَنْ يُكَذِّبُ بِآیَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ اور اندھوں کو ان کی گمراہی سے تم ہدایت کرنے والے نہیں تمہارے سنائے تو وہی سنتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور وہ مسلمان ہیں اور جب بات ان پر آ پڑے گی ہم زمین سے ان کے لیے ایک چوپایا نکالیں گے جو لوگوں سے کلام کرے گا اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہ لاتے تھے اور جس دن اٹھائیں گے ہم ہر گروہ میں سے ایک فوج جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتی ہے تو ان کے اگلے روکے جائیں گے کہ پچھلے ان سے آ ملیں حَتَّى اِذَا جَاءُ قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآیاتی وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا اَمْ مَاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا غَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ اَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا اَلَمُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ یہاں تک کہ جب سب حاضر ہو لیں گے فرمائے گا کیا تم نے میری آیتیں جھٹلائیں حالانکہ تمہارا علم ان تک نہ پہنچتا تھا یا کیا کام کرتے تھے اور بات پڑ چکی ان پر ان کے ظلم کے سبب تو وہ اب کچھ نہیں بولتے کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے رات بنائی کہ اس میں آرام کریں اور دن کو بنایا سجھانے یعنی دکھانے والا بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ ایمان رکھتے ہیں وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعْ مَنْ فِي السَّبَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ وَكُلُّنْ أَتَوْهُ دَاخِلِينَ وَتَرَ الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ سُنْعَ اللَّهِ تو گھبرائے جائیں گے جتنے آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں ہیں مگر جسے خدا چاہے اور سب اس کے حضور حاضر ہوئے آجزی کرتے اور تو دیکھے گا پہاڑوں کو خیال کرے گا کہ وہ جمع ہوئے ہیں اور وہ چلتے ہوں گے بادل کی چال یہ کام ہے اللہ کا جس نے حکمت سے بنائی ہر چیز بے شک اسے خبر ہے تمہارے کاموں کی جو نیکی لائے اس کے لیے اس سے بہتر صلاح ہے اور ان کو اس دن کی گبراہت سے امان ہے ومن جاء بالسیئة فقبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرومها ولہو کل شیئ وعمرت ان اکون من المسلمین وان اتلو القرآن فمن اهتدى فانما يهتدی لنفسه ومن ضل فقل انما انا من المنذرین اور جو بدیل آئے تو ان کے مو آندھائے گئے آگ میں تمہیں کیا بدلہ ملے گا مگر اسی کا جو کرتے تھے مجھے تو یہی حکم ہوا ہے کہ پوجو اس شہر کے رب کو جس نے اسے خرمت والا کیا ہے اور سب کچھ اسی کا ہے اور مجھے حکم ہوا ہے کہ فرما برداروں میں ہوں اور یہ کہ قرآن کی تلاوت کروں تو جس نے را پائی اس نے اپنے بھلے کو را پائی اور جو بہکے تو فرما دو کہ میں تو یہی ڈر سنانے والا ہوں تفسیرِ خزائن العرفان میں ہے میرے ذمہ پہنچا دینا تھا وہ میں نے انجام دیا اس آیت کو جہاد کی آیت نے منسوخ کر دیا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتْنَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور فرماؤ کہ سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا تو انہیں پہچان لوگے اور اے محبوب تمہارا رب غافل نہیں اے لوگو تمہارے اعمال سے صدق اللہ العظیم